اسلام علیکم نادر پلوچ حاضر خدمت ہے آج کی پانچ بڑی خبریں جو اس وقت آپ میڈیا کے سکرین پر نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں اور وہ پانچ بڑی خبریں ہیں جناب سب سے پہلے تو آپ کو عراق کی صورتحال کے عراق میں میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک فوجی اڈا جو تھا امریکہ اس کا اوپر حملہ ہوا تھا تقریباً اٹھارہ راکٹ دا گئے گئے تھے اور اس حملے میں دو امریکی اور ایک برطانوی فوجی ہلاک ہوا تھا اور تقریباً چودہ افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ملی تھی جس کی خود امریکن میڈیا نے تصدیق کی اور امریکی حکام نے بھی تصدیق کی رات اس کی جوابی کاروائی کی گئی اس جوابی کاروائی میں کتنے افراد مارے گئے اور کتنا نقصان ہوا اور امریکہ کا پینٹا گون کیا کہتا ہے یہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی چین نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے امریکہ کی حوالے سے کرونا ویرس سے متعلق کینیڈا سے آپ کو خبر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ونز ویلا اور دو خبریں اور ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسک رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے سب سے پہلے تو ہم اس خبر کا جائزہ لیں گے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ رات ایک بہت بڑا بیان دیا ہے فرس ٹیم دو ماہ کے بعد یہ بڑا بیان ہے وہ ہے کرونا ویرس سے متعلق وہ تمام افوائیں وہ جو تمام باتیں کی جاری تھی کہ ایک حیاتیاتی عمل ہے ایک بائیو وار کا نتیجہ ہے یہ کرو ہات کی اور کہا ہے کہ جناب یہ حملہ جو ہے وہان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں امریک کی فوج نے جو ہے حیاتی عملہ ہو سکتا ہے اور اس امکان کو انہوں نے ظاہر کیا ہے اور ساتھ تین سے چار قویسٹن جو اٹھائیں جو سوال اٹھائیں اور کہا ہے کہ چین کو اس کے جواب دینا پڑے چین کو اس کا جواب دینا پڑے گا امریکہ کو وہ سوال آپ سے شیئر کرنے ہیں یاؤ لی جان نے ٹوئیٹ کیا ہے انہوں نے سوال اٹھائے کہ جی امریکہ میں جو ہے پہلا کرونا کا ویرس کی مرس کی تشخی کب ہوئی اس کی امریکہ وضاحت کرے کہ امریکہ میں پہلے مریض کی تشخیص کب ہوئی دوسرا یہ کہ ان نے کہا کہ ان ہسپتال کے ڈیٹیلز دی جائے کہ جن ہسپتالوں میں امریکہ کے متاثرہ افراد جو ہیں وہ زیر علاج ہیں ان کے کوئی تصویر ان کے کوئی ویڈیو یہ مانگی گئی ہے اور اس کے ساتھ شفاف عداد و شمار جو ہے وہ مانگے گئے ہیں کہ امریکہ پیش کرے تاکہ عوام کو حقیقی ڈیٹا سے رسائی ہو یعنی کہ ایک طرح سے چین نے امریکہ میں جو وائ لکھتے ہیں اور جو امریکی حکام کے تاوے ہیں اس کو یعنی کہ اوپر سوالہ نشان کھڑا کر دیئے اور ساتھ میں اس نے کہا کہ جی کرونا وائرس کو جو روحان تک پہنچانے میں جو ہے امریکی فوج کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس پر یعنی کہ چین میں تحقیقات چل رہی ہیں چینی حکام اس پر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اب آگے اس کا کیا نتیجہ نکل دا ہے لیکن اس حوالے سے واضح ہو گیا ہے کہ چین کے جو گریونسز تھے جو تحفظات تھے وہ کسی تحقیق کے نتی نتیجے میں یہ سامنے ہیں اور انہیں دنیا کو متوجہ کیا ہے اب آتے ہیں جنب کینیڈین وزیراعظم جو ہیں ان کی اہلیہ کو جو ہے وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ جسٹن ٹرڈو ہیں ان کی اہلیہ کو جو ہے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس والے سے دونوں میاں بی وی کے ٹیسٹ کرے گئے تھے اور ان ٹیسٹ کے نتیجے میں جو ہے کرونا وائرس ان کی وائف میں جو ہے مصبت ہے اور کینیڈین وزیراعظم نے اپنے آپ کو بھی آئیسولیٹ کر دیا یعنی کہ آئ ریشن وارڈ میں رکھا ہوئے منتقل کر دیئے اور اس وقت یہ وبا جو ہے سب سے بڑا تھرٹ بن کر دنیا میں سامنے آئی ہے تیسری بڑی خبر جو آپ سے شیئر کرنے والی ہے وہ ہے چناب برازیلین صدر جو ہیں انہوں نے گزشتہ ہفتے صدر ٹرم سے ملاقات کی تھی یہ ملاقات فلوریڈا میں ایک سیاتی مقام میں وہاں پر ہوئی تھی اور اس ملاقات میں جو ایک شخص موجود تھا اور وہ تھا برازیلین صدر کا پریس سیکٹری جس میں جو ہے اس کے واپسی کے بعد اس کے اوپر تحقیق کی گئی تو اس میں بھی کرونا وائرس مصبت نکل آیا ہے یعنی کہ اس کو بھی کرونا وائرس ہو گیا اور ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور اس وقت جو برازیلین پریزیڈنٹ ہے اس کا بھی ٹیسٹ کر آیا گیا ہے اس کی بھی ریپورٹ کا جہزہ لیا جا رہا ہے اور اس امریکی صدر سے ملاقات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کیارہ مارچ کو امریکی صدر سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ سے دو امریکی آپ کے جو پولیٹیکل کمپین کے لوگ تھے اور انہوں نے آپ سے ملاقات کی تھی اور ان دونوں میں جو ہے کرونا وائرس نکل آیا تو آپ نے اپنا ٹیسٹ کر آیا ہے تو اس پر اس نے ایک یعنی کہ مزا میں اس کو اڑا دیا کہ میں ٹھیک ہوں میں جو ہر چیز ہو کے ہے تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا آیا کہ امریکی صدر خود اس وائرس کا شکار تو نہیں ہو گئے اس وائرس سے متعلق وائٹ ہاؤس نے کھا کہ صدر کا کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے گا انہوں نے ٹیسٹ کی تردید کیا یعنی کہ بعض میڈیا کے ذرا یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ ہوئے لیکن وائٹ ہاؤس نے یہ تردید کیا اب آتے ہیں جناب ایک اور بڑی خبر جناب وہ ہے آیت اللہ خامنائی صاحب کے جو مشیر ہیں مشیر خاص ہیں جناب علی اکبر ویلیتی صاحب جو تقریبا ڈیڑھ دہائی تر یعنی کہتے ہیں پندرہ سولہ سال وزارت خارجہ کے کلمدان بھی ان کے پاس رہا اور اس وقت وہ آیت اللہ خامنائی صاحب کے مشیر ہیں ان میں بھی کرونا وائرس مصبت ہے اور ان کو آئیسولیٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کا اپنا ایک ہاؤسپیٹل تھا اور اس ہاؤسپیٹل میں جو ہے وہ مریضوں کی دیکھ بھل کر رہے تھے اور وہ اپنے ہاؤسپیٹل میں کرونا وائرس جو متاثر افراد تھے ان کے علاج میں مصروف تھے کہ ایک مریض سے ان کو بھی وائرس منتقل ہو ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو صحیح تھی آپ کرے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جناب ایک خبر جو میں نے شروع میں آپ سے بتائی تھی وہ ہے امریکن سٹرائک سے متعلق امریکی سٹرائک جو ایراد دعویٰ کیا ہے بغداد کے اور ایراک کے حوالے سے اور بتایا گیا ہے کہ کربلا اور اس کے ملکہ علاقوں میں امریکی ائر فورسز نے فضائی کاروی کیا اور امریکی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچاس افراد جو ہیں اس میں جو ہے نشانہ بنائے گئے اب اب تک ایراکی طرف سے اس والے سے اسٹرائک سے متعلق اور اس کے نقشانات سے متعلق کوئی تفسید سامنے نہیں آئی البتہ پینٹاگون نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قطائب الحزباللہ جو وہاں پر ایک ملیشیا ہے جو اراکی آئین کے مطابق آئینی تحفظ حاصل ہے اور وہ دائش کے خلاف لڑی تھی قطائب حزباللہ اس کو جو ہے نشانہ بنائے گیا اور امریکی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو قزشتہ رات کا واقعہ ہوا تھا جس میں دو امریکی اور ایک برطانوی الکار ہلاک ہوئے تھے اور چودہ فراد زخمی ہوئے تھے اس کے پیچھے اس ملیشیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ امکانی صورتحال پر ایک جوابی کاروئی کی گئی ہے اس جوابی کاروئی کے نقصانات کتنے ہوئے ہیں اور اسے نقصان کی تفصیلات کیا ہے یہ اراکی حکومت کی جانب سے یا خود قطائب حزباللہ کی طرف سے تاحل ابھی اس سوالے سے کوئی واضح بیان صاحب نے نہیں ہے اس کے ساتھ یہ آپ سے پاکستان سے مدالعہ کے خبر پانچویں شیئر کرنی ہے اور وہ ہے جناب سندھ بھر کے تمام تعلیم ادارے جو ہیں وہ بند کر دی اکتیس مائی تک یہ جو ہیں تعلیم ادارے بند رہیں گے اس کے ساتھ ہی تمام جو صوبے کے مدارے سے اس سوالے سے بھی علماء سے درخواست کی جائے کہ یہ مدارے اس کو بند کیا جائے پی ایسل کا جو اس وقت اس ٹیم پاکستان میں پروگرام ہو رہا ہے پی ایسل میچز اورینٹی ٹوینٹی اس کے جتنے بھی میچز ہیں اب وہ تماشائیوں کے بغیر ہوں گے آج کا جو میچ ہوگا آج اس میچ میں جتنے بھی ٹکٹ ہوں گے حکومت سندھ کی طرف سے اقدام ہوا ہے اور اس حوالے سے تمام پاکستانیوں سے اور صوبے بھر کے عوام سے اپیل دی گئی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے آپ کوشش کریں کہ عوامی اجتبات نہ کریں جمعہ نماز ہے اس سے مدارس کے اجتبات ہیں گریز کریں پانچ سو چاہ سو بندہ جمع نہ ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی پوری دنیا میں تقریباً پیچھیں ہمارے پاس کیونکہ ایک تو اس مرز کا علاج نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی احتیاطی تدابیر بھی اس کا واحد حل ہے اس وقت سے وفا کی حکومت پر آج ہے وفا کی سطح پر بھی اس کے ساتھ وفا کی سطح پر آج ہے ایک بڑا جلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کرونا وائرس اور اس سے نمڑنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا گو کے دیر اقدامات کیے جانے ہیں بہت لیٹ اور زفر مرزا صاحب سوائے ٹویٹ کرنے کے اور یہ بتانے کے کہ سندھ میں اتنے مریض ہو گئے کراچی میں اتنے ہو گئے اور اسلامباد میں اتنے ہو گئے اس کے والا کوئی ان کے عمل اقتماد نظر نہیں آرے میں خود گیا تھا پیمز اسپتال وہاں پر بھی صورتحال دیکھی کہ کوئی آئیسولیشن وارڈ یا اس طرح کی انتظامات نہیں ہے کہ جس طرح پر ہونے چاہیے تو ہم تو معاشی طور پر اتنا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں یہ وبا کی شکل اختیار کر جائے اور ہم اس کا مقابلہ کر سکیں آرمی چیف جنرل باجوہ کی زیر صدر ایک اہمی جلاس ہوا کور کمانڈرز کا اس میں بھی یہ فیصدہ کیا گا کہ قومی سطح پر ان تمام کوششوں کو سپورٹ کیا جائے گا جس کا مقصد کرونا وائرس سے قوم کو نجات دلانا ہے اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں معامل ثابت ہونا ہے تو اس والے سے فوج کا بھی ایک اہم اقتام سامنے آئے امید ہے کہ انشاءاللہ قومی صدر پر اس کو پوری قوم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور لڑیں گے اور اس وائرس کو شکست دیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت تب تک کیلئے اللہ حافظ ہے ناصر